سونک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں سوان حیات خواجہ غریب نواز فنکار حاجی تسلیم عاصف سید پر بدائیو کلام حاجی شوق وزیر انجبی کا ہے ملاحظہ کریں سوان حیات خواجہ غریب نواز قطع ارض ہے کچھ اپنے خاص بندوں پر خدا نے یہ انایت کی نوازہ ان کو رحمت سے عطاشانی ویلایت کی حقیقت تمہیں اسی کو یہ مراتب رب نے بخشے ہیں اتات جس نے کی دل سے شہن شاہ رسالت کی عرض ہے زہے قسمت کے ہندوستان میں ایسا ولی آیا مٹا کر جس نے باطل نور حق ہر سمت پھیلایا آدر اقدس میں اس کے جان کے سب کو فیض ملتا ہے کہ جو ہندل ولی خواجہ موین و دین کہلایا یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے اے شوق یہ خواجہ کی سبانی حیات ہے اے شوق یہ خواجہ کی سبانی حیات ہے یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے اے شوق یہ خواجہ کی سبانی حیات ہے اے شوق یہ خواجہ کی سبانی حیات ہے اے شام یہ فاجہ کی سمانے حیات ہے سامین حضرات یہاں سے سوانے حیات خواجہ غریب نواز سمانت فرمائے یہ داستہ ہے اس کی جو عالی صفات ہے اے شوق یہ خواجہ کی سوانے حیات ہے خواجہ پیاں وہی کہ جو اولاد علی ہیں آشق ہیں جو رسول کے اللہ کے ولی ہیں سایہ ہے اُلپِ غوث کا عثمہ کی نظر ہے ماں باپ کی مقبول دعاوں کا اثر ہے مشہور ہے جہاں میں کرامت حضور کی ہے مثل ماہ تاب ولایت حضور کی خواجہ نے اپنے فیض کا جلوہ دکھا دیا عجمیر کو بہار کا مرکز بنا دیا کتنا نصیب والا یہ ہندوستان ہے اس کی زمین پہ خواجہ پیاں سامہان ہے فاجہ نے سب کو بات بتائی اصول کی عجمیر میں کی روشنی دینے رسول کی عجمیر میں کی روشنی دینے رسول کی تبلیغ و کرامت سے عجب کام یہ کیا تبلیغ و کرامت سے عجب کام یہ کیا عجمیر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا عجمیر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا عجمیر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا موسیقی تبلیغ و کرامت سے عجب کام یہ کیا عجمیر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا آگے سماتھ فرمائے تبلیغ و کرامت سے عجب کام یہ کیا عجمیر کو خواجہ نے مدینہ بنا دیا خالات زندگی سنو خواجہ حضور کے جذبات جاگ اٹھیں گے دل میں شعور کے دنیا کے سارے فکروں تردد کو چھوڑ دو ماضی کی سمت اپنے تصور کو مول دو سنجر ہے قصبہ شہر خراسان کے قریب سید غیاس الدین تھے ایک اس میں خوش نصیر ام الورا تھی اہل یا حضرت غیاس کی یاد خدا میں کٹ تھی دونوں کی زندگی پسلے خدا سے ہو گئی بی بی وہ ہاملا سنے لگی شکم سے وہ تصویح کی صدا بودے کتی تھی خواب عجیب و غریب سے نصبت سے خواہ جا پاک کی سب خوش نصیب تھے چودھار جب تھی اور دشم بے کا روز تھا چودھار جب تھی اور دشم بے کا روز تھا سید غیاس الدین کے پیدا پسر ہوا سید غیاس الدین کے پیدا پسر ہوا سید غیاس الدین کے پیدا پسر ہوا موسیقی چودھار جب تھی اور دشم بے کا روز تھا سید غیاس الدین کے پیدا پسر ہوا پیٹا گیا ستین کے نورے نظر ہوئے باجاموئی نتین یعنی جلوگر ہوئے سورکتی بھولی بھالی اور چہرے پہ نور تھا آنگوں میں ان کی رازے بلا کا فرور تھا ایک خاص تجلی ہوئی ان کے سہور سے سارا مکان جگ مگا اٹھا تھا نور سے ماں باپ میں دیکھا تو بہت شاد ماں ہوئے تقدیر کے ستارے سبھی صوفی شاہ ہوئے والد نے پڑھی کانوں میں تکبیر اور عزاں آیا نظر فضاں میں مضرت کا ایک سماں مصرور ہو کے پھر ادا شکر خدا کیا سب میں مہین الدین حسن نام رکھ دیا سب میں مہین الدین حسن نام رکھ دیا بستی میں ایک بہار کا ماحول بن گیا بستی میں ایک بہار کا ماحول بن گیا رحمت کا شامیان پساؤں میں تن گیا رحمت کا شامیان پساؤں میں تن گیا رحمت کا شامیان پساؤں میں تن گیا موسیقی بستی میں ایک بہار کا ماحول بن گیا رحمت کا شامیان پساؤں میں تن گیا بستی میں ایک بہار کا ماحول بن گیا رحمت کا شامیان پساؤں میں تن گیا مادر پیدر نیپالا بڑے لادو پیار سے پروان چڑھے رحمت پروردگار سے بچوں کے ساتھ وہ کبھی بھی کھیلتے نہ تھے مصرور مگر ہوتے تھے بچوں کو دیکھ کے بچوں کو ساتھ لاتے تھے گھر اپنے بلا کے خوش ہو کے انہیں پیار سے وہ کھانا کھلاتے ایک روز عید پر وہ چلے عید گاہ کو تک بھیر پڑھتے اور جھکائے نگاہ کو نا بی نا ایک لڑکا ملا اُن تو غم صدا اُس پر خٹے پرانے تھے کپڑے غریب تھا کپڑے نئے اتار کے اپنے اُسے دیئے اُس کے پرانے کپڑے جو دھیجے بچن کیے اُس کے پرانے کپڑے جو دھیجے بچن کیے بچپن میں یہ غریبوں پہ شفقت تھی آپ کی بچپن میں یہ غریبوں پہ شفقت تھی آپ کی یہ عبددہ میں شانے بھیلائیت تھی آپ کی یہ عبددہ میں شانے بھیلائیت تھی آپ کی یہ عبددہ میں شانے بھیلائیت تھی آپ کی موسیقی بچپن میں یہ غریبوں پہ شفقت تھی آپ کی عالم تھے باپ آپ کے تعلیم انسلی قرآن پڑھا آپ نے تفسیر بھی پڑھی پدلے خدا سے صاحب عرفان ہو گئے ایک سال ہی میں حافظ قرآن ہو گئے مکتب میں پھر حدیث اور علم فقہ پڑھا جب گیارہ سال کے ہوئے تو آیا انقلاب رنجو عالم کا بار اٹھانے لگے جناب باپ دونوں کا ہوا ایک سال میں بھی سال پا جامو انت دین کو بے حد ہوا ملا لیکن وہ سب تو صبر سے اس غم کو سہ گئے ایک انتہان کے لیے تنہا وہ رہ گئے نو عمری میں بھی شانے بزرگی تھی آپ پر نو عمری میں بھی شانے بزرگی تھی آپ پر رہتے تھے آپ رب کی عبادت میں رات بھر رہتے تھے آپ رب کی عبادت میں رات بھر رہتے تھے آپ رب کی عبادت میں رات بھر موسیقا موسیقا موسیقی نو عمری میں بھی شانی بزرگی تھی آپ پر رہتے تھے آپ رب کی عبادت میں رات بھر سامین ملاحظہ کریں نو عمری میں بھی شانی بزرگی تھی آپ پر رہتے تھے آپ رب کی عبادت میں رات بھر پنچک کی اور باغ اترکے میں تھا ملا ہوتا تھا پورا جس سے سبھی خرچ آپ کا کرتے تھے باغ بانشب و روز باغ میں رب کی تلاش رہتی تھی ہر دم دماغ میں ایک روز ان کے باغ میں مجزوب آ گئے گندوزی براہیم ایک اچھے بزرگ تھے ایک ہاؤز کے کنارے وہ رونک پزا ہوئے پا جا ہوئے مسرور بہاں ان کو دیکھ کے پھر ان کے پاس آئے عدب سے کیا سلام انگور پیش کر کے کیا آپ سے کلام نا چیز ہوں حضور میں عزت بڑھائیے اثرہ کرم آپ یہ انگور کھائیے انگور کھا کے آپ نے خواجہ کو دی دعا انگور کھا کے آپ نے خواجہ کو دی دعا چم کے ستارا یا خودہ اس کے نصیب کا چم کے ستارا یا خودہ اس کے نصیب کا چم کے ستارا یا خودہ اس کے نصیب کا انگور کھا کے آپ نے خواجہ کو دی دعا چم کے ستارا یا خودہ اس کے نصیب کا سامین سماتھ فرمائے انگور کھا کے آپ نے خواجہ کو دی دعا چم کے ستارا یا خودہ اس کے نصیب کا پھر ایک کھلی کا ٹھکڑا چبا کر انہیں دیا خواجہ نے احترام سے وہ ٹھکڑا کھا لیا کھاتے ہی اس کھلی کو علم دور ہو گیا دل معروفت کے نور سے ماں مور ہو گیا نفرت ہوئی جہان سے لورب سے لگ گئی بزمیتہ سب رات میں جلدے تھے اور ہی پلچک کی اور باغ کو خواجہ میں بیچ کر مہتاد بے کسوں کو دیا لب کے نام پر اپنی تلاش میں سبھی گھر بار چھوڑ کر اپنے بطن سے چل دیئے پیدل کیا سفر جنگل پہاڑ سہرہ میں کرتے رہے سفر جس جا پہ شام ہو گئی ٹھہرے وہ رات بھر تر کے وطن کا کوئی بھی دل پر اثر نہ تھا تر کے وطن کا کوئی بھی دل پر اثر نہ تھا ہر دم خدا کی یادوں میں رہتے تھے مبتلا ہر دم خدا کی یادوں میں رہتے تھے مبتلا ہر دم خدا کی یادوں میں رہتے تھے مبتلا تر کے وطن کا کوئی بھی دل پر اثر نہ تھا ہر دم خدا کی یادوں میں رہتے تھے مبتلا تر کے وطن کا کوئی بھی دل پر اثر نہ تھا ہر دم خدا کی یادوں میں رہتے تھے مبتلا کچھ دن کے بعد آپ خورا سانمی گئے پھر آپ سمر قند بخارہ بھی جار کے وہ بارہ سال پڑھتے رہے علم زاہری پھر وہ عراق بھی گئے سیہ ہی غوب کی حارون ہو کے پہنچے وہ بغداد شہرمی پھر وہ تزن تا ان کا عقیدت کی نہرمی وہ پانچ سو پچاس سنہجری مفید تھا سرکار غوث نے ان سرشار کر دیا خواجہ کو دیکھا غوث نے تو خوش ہوئے جناب فرمایا کہ مخلوق تم سے ہوگی فیضیہ سن پانچ سو باون میں وہ حارون پھر گئے اور خواجہ اے عثمان کے دربار میں رہے عثمان علم باطنی ان کو پڑھا دیا عثمان علم باطنی ان کو پڑھا دیا عثمان علم باطنی ان کو پڑھا دیا پھر پیار سے مرید بھی اپنا بنا لیا پھر پیار سے مرید بھی اپنا بنا لیا مرید بھی اپنا بنا لیا موسیقی عثمان علم باطنی ان کو پڑھا دیا پھر پیار سے مرید بھی اپنا بنا لیا سمات کریں حضرات عثمان علم باطنی ان کو پڑھا دیا پھر پیار سے مرید بھی اپنا بنا لیا جب بیس سال پیر کی خدمت میں وہ رہے عثمان نے نوازہ انہیں خاص فیض سے کچھ رات دیئے اور خلافت بھی کیا تھا دے کرتا برکات انہیں خوب دی دعا بے شانی چومی اور گلے سے لگا لیا فرمایا جاؤ ہم نے سپر دے خدا کیا فاجہ مہین الدین پہ رب کا کرم ہوا بغداد میں پھر غوث کا فیضان مل گیا کچھ راز ہائے باطنی لے کر وہ غوث سے ہر مین کی زیارت کو وہ بغداد سے چلے مکہ مہستماں میں گئے حج بھی کر لیا مکہ سے پھر مدینے کی جانب سفر کیا جب حاضری ملی انہیں شہر رسول کی جب حاضری ملی انہیں شہر رسول کی آیا خواجہ خواجہ دین جب حاضری ملی انہیں شہر رسول کی 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 موسیقی جب حاضری ملی انہیں شہرے رسول کی خواجہ موئین الدین کو بہت خوشی ہوئی جب حاضری ملی انہیں شہرے رسول کی خواجہ موئین الدین کو بہت خوشی ہوئی جب گھمبد خزرہ کا نظارہ انہیں ملا سرکار کی رحمت کا سہارہ انہیں ملا سرکار کے روزے پہ دیباشوں کو حاضری مدت سے تھی جو آرز پوری وہ ہو گئی یہ مسجد نبگی میں تلاوت قرآن کی کرتے رہے با شوق وہ اللہ کی بندگی وہ بار بار جالی سنہری پہ پہنچ کے پڑھتے درود پاک بڑے سوک شوق سے ایک روز خواجہ پاک کی جب آنکھ لگ گئی سرکار دو جہان بشارت یہ ان کو دی خواجہ موئین الدین اب عجمیر جائیے عجمیر کو تبلیغ کا مرکز بنائیے دیدار مصطفی سے وہ مسرور ہو گئے دیدار مصطفی سے وہ مسرور ہو گئے آقا کی مہربانی کے مشکور ہو گئے آقا کی مہربانی کے مشکور ہو گئے آقا کی مہربانی کے مشکور ہو گئے موسیقی مصطفی سے وہ مسرور ہو گئے آقا کی مہربانی کے مشکور ہو گئے دیدار مصطفی سے وہ مسرور ہو گئے آقا کی مہربانی کے مشکور ہو گئے بیدار ہوئے خواب سے دل میں سرور تھا آنکھوں میں تھیتا جلیاں چہرے پہ نور تھا خوادہ موین الدین مدینے سے چل دیئے بغداد اور حارون سے ملتان میں پہنچے دیکھا جو داتا بکش کا لاہور میں مزار کچھ روز اعتقاپ کیا تو ملا کرا خوادہ کو تب بھی ساتھ تھے ان کو کیا مرید خوادہ موین الدین نے رتبے دیئے مزید لاہور سے خوادہ پیا آج میر آ گئے خاندھی مرید آپ کے ہم راہ آئے تھے کچھ سایا دار پیڑ کے نیچے ٹھہر گئے راجہ کے نوکروں نے کہا آ کے آپ سے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں اٹھ کے جائیے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں اٹھ کے جائیے باجہ نے کہا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے باجہ نے کہا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے باجہ نے کہا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے موسیقی راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں اٹھ کے جائیے باجہ نے کہا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے باجہ نے کہا اونٹ تو بیٹھے ہی رہیں گے باجہ نے کیا ایک پہاڑی پہ پھر پیا شبر خدا کی یاد میں جاگے وہ نیک نام آ کر سہر میں اونٹ اٹھائے گئے مگر جن بشنا کی اونٹوں نے تو راجہ کو دی خبر ہم اونٹ اٹھاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ذرا خیرت کی بات ہے کہ اونٹوں کو کیا ہوا کچھ لوگ آ کے ٹھہرے تھے کل شام اس جگہ یہ کہہ کے ہم نے ان کو وہاں سے اٹھا دیا راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں اس مقام پر اٹھ جاؤ اپنی رات کرو تم کہیں بسر ایک شخص تھا گزرگوس نے ہم سے یہ کہا بیٹھیں گے اونٹ راجہ کے بیٹھے رہے صدا اٹھ کر وہاں سے کافلا فوراں چلا گیا اٹھ کر وہاں سے کافلا فوراں چلا گیا اُن کا لباس اور ہے بھاشا بھی ہے جدا اُن کا لباس اور ہے بھاشا بھی ہے جدا اُن کا لباس اور ہے بھاشا بھی ہے جدا موسیقی اٹھ کر وہاں سے کافلا فوراں چلا گیا اُن کا لباس اور ہے بھاشا بھی ہے جدا سماتھ فرمائیں اٹھ کر وہاں سے کافلا فوراں چلا گیا اُن کا لباس اور ہے بھاشا بھی ہے جدا راجہ نے اس بشر سے کہا ڈھونڈو تم ہون ہی منت کرو کے بعد تمہاری وہ مان لی باجہ انا ساگر کے قریب ان کو مل گئے باجہ نے ان سے یہ کہا کہ بیٹھ جائیے وہ بیٹھ تو گئے وہاں سے پھر نہ اٹھ سکے پھر اور لوگ بھی گئے راجہ کے حکم سے وہ بھی نہ آئے لوٹ کے تو راجہ خود گیا دیکھا کہ جگہ پہ مجمع لگا ہوا راجہ کو بھی بٹھا دیا فاجان اس جگہ کوشش ہزار کی مگر کوئی نہ اٹھ سکا حیران تھے بشر سب کیا بات ہو گئی راجہ نے دست بست کہا کہ خطا ہوئی راجہ نے دست بست کہا کہ خطا ہوئی باجہ نے یہ بتا دیا سمجھو یقین سے باجہ نے یہ بتا دیا سمجھو یقین سے میرا بٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے میرا بٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے میرا بٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے موسیقی خواجہ نے یہ بتا دیا سمجھو یقین سے میرا بٹھایا اٹھ نہیں سکتا زمین سے خواجہ نے پھر کہا کہ زمین ان کو چھوڑ دے وہ ڈھونٹ اور آدمی پورا نہیں اٹھ گئے ایک روز پاس خواجہ کے چروہ آ گیا ہی اس کے پاس بچیا تو خواجہ نے یہ کہا بچیا کا دودھ گوالے تو لا کر ہمیں پلا سیراب اس کے دودھ سے ہم ہوں گے با خدا گوالے نے کہا بچیا تو بیاہی نہیں نیا بچیا ہے ابھی بچیا بھلا دودھ ہے کہاں خواجہ نے دہا دودھ سب حیرت میں پڑ گئے وہ دودھ پیا سب نے کہ سیراب ہو گئے جب دھم دونا تو پڑتا تھا خواجہ کا کافلا سننے کے لیے آتے تھے سب لوگ اس جگہ سننے کے لیے آتے تھے سب لوگ اس جگہ راجہ سے سبھی لوگوں نے جا جا کے یہ کہا راجہ سے سبھی لوگوں نے جا جا کے یہ کہا پانی انساگر کا سبھی گند کر دیا پانی انا ساگر کا سبھی گلد کر دیا راجہ سے سبھی لوگوں نے جا جا کے یہ کہا پانی انا ساگر کا سبھی گلد کر دیا آگے کیا ہوتا ہے راجہ سے سبھی لوگوں نے جا جا کے یہ کہا پانی انا ساگر کا سبھی گلد کر دیا ہاتھیں پکاتے اور نہاتے ہیں اسی سے موہات دھویا کرتے ہیں ساحل پہ بیٹھ کے پر چار روز کرتے ہیں وہ اپنے دین کا کہتے ہیں بودھ پرستی کو خواجہ میاں برا اجنیر سے یہ لوگ نکالے نہیں گئے تو جان لوگ کے خطرہ ہے ہم سب کے واسطے پانی انا ساگر کا جو پینے نہیں دیا مجبور ہو کے قاپلا بافت بوجائے گا یہ بات سب عوام کی راجہ نے مان لی پہلے پہ اس تالاب کے کچھ فوج بھیج دی پاجہ کا آدمی انا ساگر پہ جب گیا تو پانی پہرے داروں نے لینے نہیں دیا تو پانی پہرے داروں نے لینے نہیں دیا واپس جو آیا آدمی خواجہ نے یہ کہا مابس جو آیا آدمی خواجہ نے یہ کہا گھبراؤ نہیں اللہ میرا ہے بہت بڑا ربناو نہیں اللہ میرا ہے بہت بڑا واپس جو آیا آدمی خواجہ نے یہ کہا گھبراو نہیں اللہ میرا ہے بہت بڑا واپس جو آیا آدمی خواجہ نے یہ کہا گھبراو نہیں اللہ میرا ہے بہت بڑا فرمایا یہ حضور نے خادم سے جلد جا پانی آنا ساگر کا تو کاسے میں لے کے آ ساحل پہ جا کے کاسا دکھانا تو بے خطر کہنا کہ پانی خواجہ بلاتے ہیں جلد تر کاسا دکھا تو پانی کو خادم نے یہ کہا پانی آنا ساگر کا وہ کاسے میں آ گیا پانی نہ ایک خوند بھی تالاب میرا ہاں اس بات سے آج میر میں ایک تہل کا مچا جو پہردار تھے سب ہی حیران ہو گئے پانی کے لیے لوگ پریشان ہو گئے راجان جب سنا تو ایک خیرت ہوئی اسے گھب رایا کہ اب شہر کو پانی کہاں ملے گھب رایا کہ اب شہر کو پانی کہاں ملے اب یہ تمام شہر کو معلوم ہو گیا اب یہ تمام شہر کو معلوم ہو گیا اب یہ تمام شہر کو معلوم ہو گیا باجا پیاں کباں کئی ہے مرتبہ بڑا باجا پیاں کباں کئی ہے مرتبہ بڑا باجا پیاں کباں کئی ہے مرتبہ بڑا موسیقی یہ تمام شہر کو معلوم ہو گیا باجا پیاں کباں 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 کباک سب اہل شہر باجا کے قدموں میں جا گرے بولے کہ پانی اب نہیں پینے کے واسطے راجہ بھی گیا اور خوش آمد سے یہ کہا باجا جی پانی چھوڑ تو ہوگی نہ اب خطا پہرانہ اب لگاؤں گا تالاو پر کبھی مخلوق ورنہ پیات سے مر جائے گی سبھی بھمان گئے آپ ہیں دربیش باکمال پانی نہ دیا آپ کو تو آ گیا سوال مخلوق پریشان ہے اب کیجئے خیال پاجان پیا ہے آپ سے اب رحم کا سوال دریائے کرم جوش میں خواجہ کا آ گیا فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں در گزر کیا خادم کے لیے خواجہ کا فرمان یہ ہوا کاسے کا پانی تو انا سا گھر میں ڈال آ کاسے کا پانی تو انا سا گھر میں ڈال آ ڈالا انا سا گھر میں وہ کاسا بھرا ہوا ڈالا انا سا گھر میں وہ کاسا بھرا ہوا ڈالا انا سا گھر میں وہ کاسا بھرا ہوا ڈالا ب تھا جو خوشکو وہ پانی سے بھر گیا ڈالا ب تھا جو خوشکو وہ پانی سے بھر گیا ڈالا ب تھا جو خوشکو وہ پانی سے بھر گیا ڈالا ب تھا جو خوشکو وہ پانی سے بھر گیا سامین ازرات آگے کیا ہوتا ہے سمات کریں راجہ کے سارے حرب جو ناکام ہو گئے کچھ لوگ چھپکے داخلے اسلام ہو گئے یہ فکر ایک دم ہوئی راجہ کو کیا کریں سوچا کہ سب وزیروں سے ہم مشورہ کریں راجہ نے پھر بلائیا وزیروں امیر کو گنچھا یہاں سے کیسے نکالی فقیر کو در ہے کہ اس کو کوج سے مروا دیا گیا یشکر یہاں آ جائے گا پھر اس کے دیس کا تالاب سارا جادو سے کاتے میں بھر لیا کچھ شہر کے لوگوں کو مسلمان کر لیا کیا ہوگا آگے اور یہ انجام سوچئے کیسے کریں فقیر کو ناکام سوچئے کیسے کریں فقیر کو ناکام سوچئے حالت یہی رہی تو برے دن وہ آئیں گے حالت یہی رہی تو برے دن وہ آئیں گے سب اہل شہر اپنا دھرم چھوڑ جائیں گے سب اہل شہر اپنا دھرم چھوڑ جائیں گے چھوڑ جائیں گے موسیقی حالت یہی رہی تو برے دن وہ آئیں گے سب اہل شہر اپنا دھرم چھوڑ جائیں گے سامین حضرات ملاحظہ کریں حالت یہی رہی تو برے دن وہ آئیں گے سب اہل شہر اپنا دھرم چھوڑ جائیں گے سب نے کہا کہ آپ کی یہ بات ہے بجا راجہ کے ایک وزیر نے یہ مشورہ دیا جائیں پال ایک جوگی ہے جادو میں بے مثال دم بھر میں اس پکیر کو کر دے گا پائے مال جائیں پال یا تو اس کو ٹکانے لگائے گا یا پھر اسے اج میر سے باہر بھگائے گا یہ بات سن کے لوگ مگن ہو گئے سبھی راجہ نے اس وزیر کی یہ بات مان لی جائیں پال جادوگر کو طلب کر لیا گیا سب ماجرہ فکیر کا تم جھا دیا گیا جائیں پال بولا یہ بھی کوئی بات ہے بڑی موتا گئی ہے جان لو اب اس فقیر کی موتا گئی ہے جان لو اب اس فقیر کی اعلان سارے شہر میں یہ کر دیا گیا جائیں پال اور خواجہ میں ہوگا مقابلہ جائیں پال اور خواجہ میں ہوگا مقابلہ جائیں پال اور خواجہ میں ہوگا مقابلہ موسیقی سارے شہر میں یہ کر دیا گیا جائیں پال اور خواجہ میں ہوگا مقابلہ جب دوسرے دن لوگ اسی میدان میں آدھائے جس میں جانا بے خواجہ سے ہوں گے مقابلے خواجہ نے ایک ہسار بنایا زمین پر فرمایا اپنے ساتھیوں سے دیکھو سب ادھر باہر نہ جانا بھول کہ تم اس ہسار سے پاؤ گے پتہ رحمت پر وردگار سے جائیں پال آیا اس نے کوفاں چلا دیا خواجہ نے اس کو ایک ہی پل میں مٹا دیا برسائے سانپ اگ دہا اس نے ہسار پر خواجہ نے پھیکا گوہ پر تو بن گئے شجر جائیں پال پھر پزاں میں بہت خونچا اڑ گیا خواجہ نے یہ کھڑاں اسے پرمایا اس قولا اڑ کے کھڑاں سر پہ پڑے سنیے کیا ہوا جائیں پال جو گی خواجہ کے قدموں پہ گر پڑا جائیں پال جو گی خواجہ کے قدموں پہ گر پڑا وہ گڑ گڑا کے بولا کے احسان کیجئے واجہ جی آپ مجھ کو مسلمان کیجئے واجہ جی آپ مجھ کو مسلمان کیجئے واجہ جی آپ مجھ کو مسلمان کیجئے وہ گڑ گڑا کے بولا کے احسان کیجئے وہ گڑ گڑا کے بولا کے احسان کیجئے واجہ جی آپ مجھ کو مسلمان کیجئے جیبال کو خواجہ نے مسلمان کر لیا عبداللہ بیابانی اس کا نام رکھ دیا وہ بھولے ان مسافروں کے رہنما بانی آج میروں میں بھٹکتے ہیں جو راہ بھول کے میکانے توحید کا میکھار کر دیا خواجہ نے اسے خلد کا حق دار کر دیا آج میروں پتہ کر لیا خواجہ نے جس گھڑی تو جھوم کے اللہ کی رحمت برس پڑی خواجہ کے در پہ رحمت باری ہے آج بھی فیضان میرے خواجہ کا جاری ہے آج بھی جاتا ہے در پہ آپ کے جو کوئی غم زدہ دل کی مراد پاتا ہے از فضل کے بریہ دل کی مراد پاتا ہے از فضل کی بریہ اے شوق میرے خواجہ نے ایسا کرم کیا اے شوق میرے خواجہ نے ایسا کرم کیا اس ہندو میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا اس ہندو میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا کس ہر تمہیں اسلام کا جن کا بجا دیا